اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ علیہ وسلمہ 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 علیہ وسلم لیکن ہوتا یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و رحمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے نہیں عطا کرتے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ اولاد کی عطا کے اندر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیع چلتی ہے اگر انسان کا اپنا دخل ہوتا تو انسان اولاد اپنی یہ ترتیب کے ساتھ پیدا کرتا نہ صرف بیٹے پیدا کرتا نہ صرف بیٹیاں پیدا کرتا بیٹے اور بیٹیاں دونوں اگر پیدا کرتا تو ایک بیلنس کے ساتھ پیدا کرتا اگر چار بیٹے پیدا کیے تو چار بیٹیاں پیدا کرتا دو بیٹے پیدا کیے تو دو بیٹیاں پیدا کرتا لیکن ایسا نہیں ہوتا مشہدے کی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پانچ بیٹے دے رکھے ہیں تو ایک بیٹی دے دی پانچ بیٹیاں دی ہیں تو ایک بیٹا دے دیا تو معلومہ کہ یہ تخصیم کا سلسلہ بھی اب یہ اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالی انتہائی مشقت کے بعد عطا کرتے ہیں انتہائی گوئے کہ کوشش اور محنت کے بعد یہ نعمت عطا ہوتی ہے گوئے کہ نو مہینے کا عرصہ ماں مشقت اور تکلیف اٹھاتی ہے صوبتے اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تاکہ اس نعمت کی قدر کرے اس لئے کہ اتنی محنت کے بعد کتنی جسمانی مشقت عورت پر آتی ہیں اور وہ شور اس اولاد کے لئے کس قدر کمانے کی اور قسم کی کوشش کرتا ہے اور یہ ماں جو ہے نو مہینے تک کیسی کیسی بیماریاں اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے ان تکلیفوں کو خود قرآن کریم میں بھی ذکر کیا تو تاکہ یہ جب نعمت نو مہینے کے بعد اس کو عطا ہو تو یہ اس نعمت کی قدر کرے کیونکہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایسی نعمت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی اس نعمت کو مانگا ہے جب وہ انبیاء اکرام علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گیا اسی انتظار میں کہ آج اللہ کی رحمت ہوگی آج اللہ کی رحمت ہوگی اس انتظار میں جب بال سفید ہو گئے ہڈیاں بوڑی ہو گئیں اور ہڈیوں میں گودہ نہ رہا کمرے جھگ گئیں اب جا کے اللہ تبارک و تعالی سے بے قرار ہو کے مانگا کہ یا اللہ اب تو حالات و اسباب بھی نہیں ہیں یہ نعمت ہمیں کب ملے گی اللہ تبارک و تعالی پہ اپنے وطفق کرم سے اپنے موجزاتی کارنامے دکھائے اور ان کو اس لمبی عمروں کے اندر بھی اولاد عطا کر دی لیکن اولاد ایسی نعمت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی مانگتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک عرصے کے بعد یہ نعمت عطا کرتے ہیں تاکہ انسان اس کی قدر کریں اپنا شکریہ تاکہ انسان اس کی قدم تک اپنا چاہیا